الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف لا ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَدْدِينُ النَّصِيحَةُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامِ میرے محترم دوست و بزرگو دو لفظ ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں دینداری اور بے دینی یہ ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں بیانوں میں بھی سنتے ہیں اور خود جب دین کی بات کرتے ہیں تو خود بولتے بھی ہیں کہ دینداری اور بے دینی دینداری کا نتیجہ کیا بے دینی کا نتیجہ کیا دینداری پر دنیا سے لے کر جنت تک اللہ کی طرف سے کیا نظام رہتا ہے اور بے دینی پر دنیا سے لے کر جہنم میں جانے تک بندے کے ساتھ کیا معاملہ رہتا ہے یہ دونوں راستے ہیں جس کو قرآن کے الفاظ میں طریقِ ہودا اور طریقِ ہوا قرآن کی زبان میں ایک ہدایت والی راہ اور ایک خواہشات والی راہ اب دینداری کہتے ہیں کس کو اس کو سمجھنا ہے پھر وہ دینداری زندگیوں میں آتی ہے کیسے پھر اس دینداری کو موت تک باقی رکھا جائے کیسے ایمان والے کو دنیا میں چھٹی نہیں ہے چھٹی موت پر ہوگی دنیا میں تو اللہ نے اس کو ایک کام دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے آج کل جو ہم پیکنکوں میں جاتے ہیں تفریہوں میں جاتے ہیں ٹائم پائس کرنے جاتے ہیں ایمان والا اگر صحیح مقصد پر آ جائے تو اس کو تو کھجالنے کے بھرسد نہیں لیکن اپنا مقصد ہی بھول چکا ہے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو بچوں کے سرو پر ہاتھ پھیرنے کا موقع نہیں تھا ان کے پاس گھروں میں اس وقت تک کماکل لا کر دیتے تھے جب بالکل فاقہ آ جاتا تھا زخیرہ اور اسٹوک صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ کام تھا اور عورتیں بھی اس کام میں صحابہ اکرام کی مددگار تھی کبھی شکواں شکایت نہیں کرتی تھی جب امت اپنے مقصد پر تھی اور آج عورتوں کی طرف سے پریسر ہے کوئی آدمی سرکار یہ نوکری سے ریٹائر ہو جائے عورت اس کو گھر نہیں بیٹھنے دے گی پرائیوٹ تلاش کرو گھر بیٹھ کے کیا کرو گے تو بیٹھ رہا پرائیوٹ میں لگتا ہے وہ گھر چند سے بیٹھنے نہیں دے گی یوں نہیں کہ ٹھیک ہے کب سے چار مہینے آپ لکھا رہے تھے اللہ نے آپ کو فارغ کیا ہے اب چار مہینے بھی لگا دو بیرون کا سفر بھی کر لو مقامی کام بھی نہیں ایسے بہت سے ریٹائر ہیں جو ریٹائر ہونے پر وعدہ دیتے رہے لیکن ریٹائر ہوئے تو پتہ نہیں کہاں ہیں وہ اور کبھی ملاقات ہو تو پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو جوب پر ہو جوب تو ابھی تک کیا کیا تھا یہ کنسی جوب ہے اللہ نے فرصت دی ہے ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے مقصد میں رگو لیکن نہیں کیوں اس لئے کہ ایمان والا اپنی ضرورت سے ہٹ کر خواہشات میں پڑا اس لئے زندگیاں تنگ ہیں مالدار بھی روتا ہے غریب بھی روتا ہے دکاندار بھی روتا ہے کاشتکار بھی روتا ہے اس لئے کہ اس کے ٹارگیٹ میں خواہشات ضرورت نہیں صحابہ ایک کرام نے اپنے سامنے ضرورت کو رکھا تھا تو ان کے پار وقت بھی بہت تھا اور پیسے بھی بہت تھے تو لگاتے تھے مقصد پر اور آج وقت تک ہی تنگی ہے خواہشات پر لگایا اور پیسوں کے بھی تنگی ہے اس لئے کہ جتنا آیا اتنا خواہشات پر خواہشات تو آگ ہے جتنی لکڑی ڈالو اتنی خواہش کھا جائے گی کبھی آگ یوں کہے گی کہ میرا پیٹ بھر گیا آگ ہے سب پریشان ہیں اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتا ہو تو سمجھ میں نہیں آتا وہ راستے پر تشکیل کرو تو سمجھ میں نہیں آتی وہ تشکیل کرنے والوں کی تشکیل کرتا ہے مول صاحب آپ نہ سمجھو میں بہت سمجھ کر چل رہا ہوں ٹھیک میں چل بھئی ہماری یا تو زبردستی ہے ہی نہیں کسی پر ہماری یا تو ترغیب ہے کہ امت کو ترغیب دو جنہوں نے اس راستہ کو پکڑا وہ ٹینشن سے دور ہو گئے ایک عورت تھی جس کو اس کا شوہر صرف جیب خرچ کے لیے ستر ہزار روپیے دیتا تھا مہینے کے یہاں وہ عورتیں نہیں ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں ستر ہزار روپیے ایک برتبہ ایک اللہ والے کے پاس آ کر رونے لگی ایسی روئی جیسے کسی کا انتقال ہو گیا کیا ہے کہ حضرت بس پریشان ہوں شوہر کی طرف سے کہ نہ وہ تو ستر ہزار روپیے دے جاتا ہر گھر اور کبھی حساب بھی نہیں مانگتا مجھے چین نہیں ہے جو صحیح حکیم ہوتا ہے نا وہ اندھد اندوائی نہیں دیتا بیماری کا کارن تلاش کرتا ہے کہ بیماری کیوں آئی تو اللہ والے بھی دلوں کے حکیم ہیں اس لئے مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چند لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ پوچھا لوگو امت پریشان کیوں ہے کہ حضرت امت کے بار مال نہیں ہے کہ مال تو صحابہ کا جمع کرو اس سے زیادہ پوری امت کے بار مال ہے آپ بولو کہ امت کے بار علم نہیں ہے آج امت میں علماء کتنے ہیں حفاظ کتنے ہیں مدرسے کتنے ہیں حدیث کی کتابیں کتنی ہیں تو کہا امت کے پاس عہدے نہیں ہیں تو دیکھو پورے عالم میں اسلامی حکومتیں کتنی ہیں کہا حضرت آپ بتائیے کہ امت جو پریشان ہیں امت میں دو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ایک ظلمت جہالت اور ایک حب معصیت گناہ محبوب ہو چکے ہیں اور جہالت کے اندھیری میں چل رہی ہے مونہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ بہت انچی گہری باتیں کرتے ہیں ان میواتیوں کے سامنے کیوں کہ اصل میں امت بہت نیچے گہرائی میں گر چکی ہے اور جب کوئی چیز نیچے گہرائی میں گر جائے تو اس کے لئے بڑی کرین کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹی کرین کم نہیں کر دی ان کو کرین سے اوپر لانا ہے یہ کیوں ظلمت جہالت اور حب معصیت کہ زوفِ ایمان ہیں ایمان کا زوفِ ایمان ہیں لیکن ایمان کا زوفِ ایمان تو ایمان والے کے لئے بڑا اثرہ اور سہارہ ہے اس لئے کہ آخرت میں ایمان کے بگے تو گاڑی چلے گی نہیں اس لئے حجات بن عصب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جہنم میں دیکھا جلتا ہوا کہ حجات کیا حالیں کہ پڑا ہوا ہوں جل رہا ہوں ایک ایمان کی امید کی کرن باقی ہے اگر وہ بھی بچا تو نکل جاؤں گا و نہ پڑا ہی رہوں گا ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے زوفِ ایمان تو زوفِ ایمان کے لئے کہ قوتِ ایمان قوتِ ایمان کے لئے کہ دعوتِ ایمان یہ ترتیب ہے دعوت سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے جب اندر میں خون کی کمی آ جاتی ہے تو باہر سے خون چڑھایا جاتا ہے اندر میں ایمان میں کمی آئی تو دعوت کی باہر کی محنت کے ذریعے سے یہ کمی کو دور کیا جائے گا جب اندر میں ایمان کی قوت پیدا ہوگی تو پشلی جو جہالت کی زندگی معاصیت کی زندگی اس کو رولائے گی پشلی گناہ یاد آئیں گے اور یہ گناہ اس کو چُبھیں گے اس لئے کے دل زندہ ہو چکا ہے انگلی مر چکی ہو سوئے آئے پال کر دو کچھ نہیں لیکن انگلی زندہ ہو معمولی سوئے کی نوک لگا دو گناہ چُبھیں گے ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زمین میں لوٹ پٹ ہونے لگے اور یوں کہنے لگے وازونو بھی وازونو بھی وازونو بھی ہائی میرے گناہ ہائی میرے گناہ آپ نے فرما ایسا نہ کوہو آپ بہت امید دلاتے تھے اس لئے آپ نے ایمان کی نشانی بتلائیے کہ ایمان کیا ہے کہ سرد کا حسنتن وساعت کا سیئتن نیکی پر خوشی ہو اور گناہ پر غم ہو وانت مومین ایمان والا ہے کہ نیکی ہو جائے تو خوش ہو جائے گناہ ہو جائے تو غمگین ہو جائے آپ نے فرما ایسا نہ کوہو یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہ سے بہت بسی ہے اور تیری رحمت میرے عمل سے زیادہ امید کی چیز ہے ایسا کہو اللہ کا خوف ضروری ہے لیکن خوف کتنا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف مانگا ہے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحولو بہی بیننا و بین معاسک کہ اللہ ہم کو اتنا تیرا خوف دے دے کہ تیرا خوف ہمارے درمیان اور تیری نافرمانے کے درمیان آر بن جائے جیسے گاڑی کو چلانے کے لئے ہٹ ضرور یہ گاڑی تھنڈی گاڑی نہیں چلتی لیکن اگر ایک دم زیادہ گرم ہو گئی تو خطر میں ہے یہ جل جائے گی زیادہ خوف تاری ہو گیا تو آدمی پاگل ہو جائے گا ہمارا دین اعتدال والا ہے اے اللہ تیری طاعت کتنی کروں اور طاعت اللہ نے کتنی دی ہے جو امت کے لئے بوجھ بن چکی ہے پورے دین میں نمازیں کتنی اوہ مسلمانوں پانچ پانچ نمازوں کے ایک نماز میں پندرہ منٹ تو پانچ نمازوں میں سوا گھنٹا روزے پورے سال میں ایک مہینہ زکاة پورے سال میں ایک مرتبہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو طاعت کتنی ہیں جو امت کے لئے بھاری پڑ رہی ہے عبادت اللہ نے بہت کم دی ہے بدلہ بہت زیادہ دیا ہے لیکن چونکہ زوفِ ایمان ہے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت عجیب و غریب محنت ہے شرط ہے کہ وصول کے ساتھ چلے اخلاص کے ساتھ چلے یقین کے ساتھ چلے کہ دعوت اپنا رنگ دکھلاتی ہے سب سے پہلے دعوت یقین بدلتی ہے یقین جو دین پر چلنے کی بنیاد ہے ہر گاڑی اپنے اندر کی مشین سے چلتی ہے اندر کا مشین کمزور ہو دھکا گاڑی ہو یا دھکا گاڑی ایمان والا اپنے دین پر اندر کے یقین کی قوت سے چلے گا اندر کا یقین زیتنا مضبوط ہوگا جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کرے گا اور جو بچنے کی چیزیں ہیں وہ بچے گا چاہے کرنے میں اتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو وہ چاہے چھوڑنے میں کتنا ہی نفع نہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے گا وہ نہیں چھوڑے گا یقین چھوڑوائے گا آج یقین کی کمزوری نے نہ کرنے کی کرتا ہے کرنے کی چھوڑ دیتا ہے ترتیب الٹ گئی جیسے کوئی بیمار پینے کی لگا دے وہ لگانے کی پی لے جو دوہ لگانے کی تھی اس کو پی لی ظالم لوشن اور جو خانسی کی تھی وہ لگا لی نتیجہ آئے گا ارے بولو نہیں آرہا ترتیب الٹ دی ہے دوہ وہی ہے ترتیب الٹ دی ہے ترتیب باقی رہنی چاہیے نتیجہ جو نکلے گا وہ تو صحیح ترتیب سے نکلے گا انداد ان کرنے سے نہیں نکلے گا تو دعوت سب سے پہلے یقین بدلے گی اب یقین آ گیا اور وہ دین پر یقین اس کو دوڑائے گا اندر کی اس کی یہ آواز ہوگی کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے بعض دبعہ یہ کام آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے تو مخلوقات کی چاپلوسی میں نہیں لگے گا شریعت کے دائرے میں جتنا ہوگا اتنا کرے گا باقی پھر یوں کہے گا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں حرد علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسق العزائیم میں نے تو میرے رب کو پہچانا میرے مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے کہ ایک چیز کا میں نے پکا ارادہ کیا تھا لیکن ٹوٹ گیا معلوم اللہ ہی نے توڑا ہے اور کوئی نہیں توڑ سکتا میں تو اپنے رب کو اسی سے پہچانتا ہوں اور اگر کوئی کام ہونے کا ہے نہیں ہوا بات دبعہ ایسا ہوتا ہے دندار آدمی کا کام نہیں ہوتا بے دین کا کام ہو جاتا ہے عیسیب علیہ السلام کے بھائیوں نے تدویر کی عیسیب علیہ السلام کو باپ سے ہٹانے کی چل پڑی چلی عیسیب علیہ السلام جیل میں تھے دو ساتھی اور بھی تھے تو وہاں عیسیب علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا اَعْرَبَابُمْ مُتَفَرْرِقُونَ خَيْرِ اَمِنْ لَهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ وہ لوگوں کیا مختلیب رب بہتر ہیں یا ایک رب ان دونوں کا ذہن بنایا ایک چیز ایک اسٹور میں ملتی ہے تو سمجھداری کی بات ہے کہ ساری چیزیں اسی سے لے لو جائیں ملتی ہے اللہ کے لئے اسٹور پر جانے کی کیا ضرورت ہے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو اللہ کے در سے لے لو نا ادھر اور بھٹکنے سے کیا فائدہ بہرحال جب یہ دونوں جیل سے نکلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے تدبیر کی کیا پھر بانشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا تھوڑا لیکن وہ تدبیر نہیں چلی وہاں بھائیوں کی تدبیر چلی عیسیٰ علیہ السلام کی تدبیر نہیں چلی وہ بھل گیا بانشاہ کو کہنا لیکن نتیجہ کیا نکلا بھائیوں پر سات سال کی قہص سالی آئی یہ ماں سمجھو میری تدبیر چل پڑی میری پلاننگ چل پڑی میں نے تو سوچا تھا وہ ہو گیا لیکن دینداری کے ساتھ ہوا کہ بے دینی کے ساتھ ہوا ہونا کافی نہیں ہے ہو تو جاتا ہے لیکن نتیجہ سمجھ دیر آدمی ہمیشہ نتیجہ دیکھتا ہے اور نتیجہ آخر میں آتا ہے شروع میں نہیں آتا سات سال کی قہص سالی آئی اور یہاں یسیب علیہ السلام کو اللہ نے وزارت کے کرسی پہ بٹھا دیا اللہ اللہ ہے اب جنہوں نے وہ تدبیریں کی تھی ان کو لائن میں کھڑا کیا سامنے وہ بھی آئے وزیر صاحب بہت اچھے آئے ہیں نصر میں بہت راشن دیتے ہیں ہم بھی جائیں اس وقت ہم پہچان لیا کہ سب بھائی کھڑے ہیں کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر لیا کرتا ہے ان کو اچھا نہیں لگا بھائی لائن میں کھڑے ہیں تو غلاموں سے کہا ان کو کمرے میں بٹھا دو پر ان کے جولے آؤ میں بھر دیتا ہوں اور جو پیسے لائیں وہ بھی جولے میں ڈال دو نہیں لینے اسلام کا لی عبادت کا نام نہیں ہے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا کوئے میں ڈالا تھا پھر قافلہ آیا پانی ڈالنے کے لکان لے کے لئے ڈال ڈالا تو بچہ آیا پھر دورتے ہوئے آئے تو ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا دس روپے میں بیش دیا آٹھ 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 آنے لے لیے بھائیوں نے دس بھائی تھے پھر مصر میں نلام ہوا ماشا نے خریدہ فیز ذولے خاک سے طرف سے الزام آیا سب کچھ ہوا لیکن جب موقع آیا ماف کر دیا اور عیسیٰ ماف کیا قرآن قرآن ہے ارے بھائیوں تم پر کوئی الزامی ہی نہیں ہے میں کیا بدلہ دوں تم پر کوئی الزام نہیں ہے یہ ہے ایمان ایمان والا کبھی دل میں انتقام کا جذبہ نہیں رکھے گا انتقام کا جذبہ یہ شیطانی جذبہ ہے شیطان نے کہا تھا آدم کے بیٹے سے بدلہ لے کے رہوں گا ایک ایک کو جہنم میں بھیج دوں گا اس لئے کہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں خالی عبادت 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 نہیں ہے چاروں طرف دیکھنا پڑے گا معاملات کیسے ہیں معاملات اسلامی شریعت کیا کہہ رہی ہے بس وہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا لوہے کا بختر یہودی نے چورا لیا وہ تو خلیفہ تھے پکڑ کر لاتے دو ڈنڈے مار کر لے لیتے ایسا نہیں ہے شریعت کا کہتی ہے کہ قاضی کے سامنے کیس دائل کرو تو شریعت کا اصول ہے جو دعویٰ کرے اس کے لئے گواہ ضروری ہے اور اگر گواہ نہ لان سکے تو جس پر دعویٰ کیا ہے وہ قسم کھا لے تو جو قسم کھائے کا چیز اس کی اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں قاضی شریعت کے بعد پہنچے ان کے ماتحت میں خلیفہ تو حضرت علی ہے اپنا ایک بیٹا لے کر گئے اپنا ایک گلام لے کر گئے قاضی شریعت کھڑے ہو گئے کہا بیٹھ جاؤ میں امیر المومنین بن کے نہیں آیا میں مدعی بن کے آیا ہوں میرا کیس ہے یہودی بھی آیا حضرت علی نے کہا یہودی نے میرا لوہے کا بختل لے لیا ہے قاضی شریعت حضرت علی اور ان کا بیٹا حسن یا حسین ہوں گے ایک گلام قاضی شریعت نے اسلام سمجھایا امیر المومنین دو گوالہ ہو کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا گلام ہے قاضی شریعت نے کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی شریعت قبول نہیں کر دی دوسرا گوالہ ہو کیا دوسرا گوالہ نہیں ہے تو یہودی سے کہا قسم کھا تو اس نے قسم کھا لی فٹ سے زیرا اس کو دے دی چار سچوں کے بیچ میں ایک جھوٹا زیرا لے گیا قاضی شریعت سچے حضرت علی سچے بیٹا سچا گلام سچا وہ حیران رہ گیا واہرِ اسلام کیا ہے اسلام خلیفہ ان کا ہے خود خلیفہ ہے قاضی ان کے ہیں پورا پور ان کے پاس ہے لیکن کیا اسلام کے دعایت کرتے ہیں اس نے کہا یہ زیرا میری نہیں ہے میں نے حضرت علی سے چورائی تھی تو حضرت علی نے کہا میں نے تجھے حدیعہ دے دی تو اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ ہے آج معاملات دیکھ لو بھائی بھائی میں چچا بھتیجے میں پارٹنر پارٹنر میں اتنے گندے معاملات ہیں عبادت اپنی جگہ پر ہے مگر عبادتوں کو ضائع کرنے والی دو چیزیں معاملات اور معاشرت گندے سے گندے ہیں حضرت عمر نے کہا کسی کے لمبی لمبی دعائیں دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ مت کرنا لوگ روتے بھی ہیں دعا میں بہت بہت روتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ برتب دیکھو بھائیوں کے ساتھ سلوک دیکھو دین تو ایک مکمل زندگی کا نام ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا دعوت سب سے پہلے کیا بدلے گی بولو یقین یقین اندر کا ایک پور ہے وہ عیسائی آیا تھا زہر لے کر اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے کہ زہر ہے کہ عیسائی ہیں کہ ایک قطرہ پوری جماعت پیو تو سب محلک ہو جائے کہ اللہ بسم اللہ دعا پڑی اور پی گئی تو عدد خالد بن ولید نے اپنا کرتب دکھلایا اپنا ایمان دکھلایا کہ ایمان یہ ہے کرتب نہیں تھا جیدے جادو کا ٹوپی کا کبوتر بناتا ہے کرتب دکھلانا تھوڑا مقصود تھا ایمان کہ ایمان ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں نقل کرنے کی اجارت نہیں ہے اور کوئی کرے گا بھی نہیں انشاءاللہ ایک زندگی تھی صحابہ کے پاس اس لئے کہ محنت کی تھی مالداروں میں غریبوں میں اب اس یقین کے ساتھ کہ کردے والی ذات اللہ کی ہے مال آیا اتنا آیا کہ حضرت عبدالعہمار منعوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ویسال ہوا تو کتنا مال چھوڑا تھا تین عرب دس کروڑ بش لاکھ دینار سونے کے سکھے تین عرب بولو سے ہی مزا آئے گا تین عرب دس کروڑ بش لاکھ دینار دینار سونے کے سکھے وہ کچھوڑا تھا لیکن زندگی میں تبدیل ہی نہیں آئی تھی دسترخان بھی شایا جاتا تھا لوگ کھانے بیٹھتے تھے تو یوں تذکرہ کیا جاتا تھا ہائی مصب بن عمری سال میں گئے کہ پورا کفن بھی نہ ملا پورا مجمع روتے ہوئے اٹھ جاتا تھا کہ مصب بن عمری سال میں گئے ہیں یہ مال زندگیوں کو نہیں بدلتا تھا معاشرہ نہیں بدلتا تھا عبادت میں غفلت نہیں لاتا تھا اور بھی شادی کی تو کیسے کی مہاجر ہے قریشی ہے آپ بھی قریشی تھے اور مدینہ اس وقت تو کوئی بڑی بستی نہیں تھی قریب قریب میں رہتے تھے لیکن حضر عبد الرحمان بن عمر کی شادی ہوئی تو آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں اور آنس تو شادی دس دن کے بعد ہے ابھی سے پتا چل جاتا ہے گھروں پر بھی لائٹنگ ہے درگتوں پر بھی لائٹنگ ہے شادی ہو رہی ہے کموالیاں بج رہی ہے تصویریں کھیچی جا رہی ہے بے پردگی کے سیلاب ہو رہا ہے آپ کو معلوم نہیں ملاقات ہوئی کپڑوں پر ہی ترکے دھبے دیکھے عبد الرحمان یہ کیا بہت ہی تل لگا دیا ہے یا میری شادی ہو گئی ہے آپ نے نہیں فرما بہت جلدی بھول گئے ہم کو تو یار بہت جلدی بھول گئے آپ نے آگے کا دین بتایا عبد الرحمان ولیمہ کل ہو چاہے ایک بکری کٹو باقی کوئی ناراضگی کا ایزان نہیں سمجھتے تھے دین کیا ہے ہاں تشکیل ہوتی تھی کبھی حضرت عمر نے چھوٹے بھائی کو قبول کیا بڑے بھائی کو نہیں پوچھا تو ناراض ہو گئے میں بڑا ہوں مجھے کیوں نہیں پوچھا میں اللہ کے راستے میں جانے کے قابل نہیں ہوں اس پر ناراض ہوئے تو یوں کہاں گیا یہ تم سے پہلے اسلام لائے ہیں تم بعد میں اسلام لائے ہو خوشی کی بنیادیں بھی بدل گئی ناراضگی کی بنیادیں بھی بدل گئی قرآن کہتا ہے وہ ایمان والو اگر تم اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارو نہ میں تمہیں امتیازی شان دوں گا میں تمہیں فرقان بنا دوں گا امتیازی شان کہ تمہارا جوان تمہارا بڑا تمہارا مالدار تمہارا غریب تمہارا تاجی تمہارا کاشتکار تمہارا چھوٹا تمہارا بڑا تمہاری خاتون سب دور سے پہچانی جائے گی کہ ایمان والی بہن آ رہی ہے عید گئین عید وہ تو عید ہر سال آتی ہے جاتی ہے لیکن دنیا جو عید دیکھنا چاہتی ہے اس کو نصیب نہیں ہو دنیا اس عید کے لئے ترس رہی ہے وہ عید کونسی کہ مسلمانوں کی زندگی کہ نیچی نگاں کے ساتھ چلتا ہے رشوت نہیں لیتا حرام مال جتنا آدمی جمع کرے گا یہ تو گندگی ہے اور جتنی گندگی پیٹ میں جمعے گی اتنی بیچے نہیں کسی کی ٹٹی بن ہو جائے پیشاپ بن ہو جائے تو خوش ہو جائے گا چلو لیٹن جانے سے بچ گیا میں چین نہیں ہوگا اس لئے گندی چیزہ ٹک گئی ہے رشوت عام ہیں حالانکہ رشوت لینے والا جہنمی ہیں ایک شکر بڑے عہدے پر تھا خوب رشوت لیتا تھا اب بے ایمان بھی رشوت لیتا ہے یہ بھی لیتا ہے تو کونسی یہ دن کو سمجھ میں آئے گی بے ایمان بھی جھوٹ بولتا ہے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے تو کونسا نمونہ ان کو سمجھ میں آئے گا بے ایمان بھی بدنظری میں مبتلا ہے یہ بھی بدنظری میں مبتلا ہے بے ایمان بھی ڈنڈی مارتا ہے یہ بھی ڈنڈی مارتا ہے تو بہت اس نے رشوت سے اپنے بچوں کے لیے جائدہ جمع کی اور ایک مرتبہ یوں کہنے لگا اگر آج میں مر جاؤں تو مجھے اپنے اولاد کے کوئی فکر نہیں ہے اتنا میں نے چھوڑا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد یوں کہنے لگی کہ میرا باپ اگر حلال روزی چھوڑ کر جاتا تو زندگی میں ایک دن تو چین کا مل جاتا ہمیں ایک دن چین نہیں ہے معاملہ سام سترے ہو جائیں گے اس لئے کہ دعوت کا کام پانی ہے پانی سام سترہ پانی ہے زندگیاں پاک ہو جاتی ہے سام سترے پانی سے کپڑے دو کپڑا صاحب برطن دو برطن صاحب مسل کرو بدن صاحب صاحب سترہ پانی ہے اور صاحب سترہ پانی جہاں ہوتا ہے لوگ وہاں دوڑتے ہیں کہ بھئی وونل کے وہ صاحب آتا ہے چھوڑو پانی ہے زندگی صاحب ستری ہو جاتی ہے اس لئے رسول اللہ صاحب نے دعا مانگی ہے اللہمہ انہی آسلوک عیشتا نقیہ اے اللہ میں تُس سے سام ستری زندگی مانگتا ہوں سام ستری کوئی گناہ نہیں کوئی معصیت نہیں ومیتتن سبیہ اور تُس سے ڈھنگ کی موت چاہتا ہوں مرنے والے تو مرتے ہی ہیں ڈھنگ کی موت کہ تیرے کسی بندے کا حق میرے ذمہ نہ ہو یہ ڈھنگ کی موت ہے وَمَرَدًّا غَيْرَ مَخْزِيُونَ وَلَا فَعْضِيَنَ اور جب میں تیرے پا لوٹوں تو مجھے رسوائی و فضیحت نہ ہو میں عزت کے ساتھ ہوں یہ آم ستا صاحب نے امت کو سبق دیا ہے ایک مہنت ہے سیدھی سا دی لیکن مہنت اپنا اثر اس وقت دکھلائے گی جب قربانی کے ساتھ نکلنا ہو یہ مہنت قربانی چاہتی ہے سہولت نہیں قربانی کے ساتھ کبھی وقت کی قربانی ہوگی کبھی مال کی قربانی ہوگی کبھی جذبات کی قربانی ہوگی آدمی آمال دعوت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناوے مقامی کام کو بھی باہر کے تقاضوں کو بھی اور یہ دعوت کی خاصیت ہے جب بھی تم کوئی عمل دعوت کا کرنا چاہوگے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی گشت میں جانا ہو تو بھی طبیعت نہیں چاہے گی تعالیم میں بیٹھنا ہو پانچ منٹ تو بھی طبیعت نہیں چاہے گی سیر وزہ جانا ہو تو بھی طبیعت نہیں چاہے گی یہ تانسیر ہے اس کی لیکن آدمی جو حمد کر کے چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رہے راہیں کھول دیتا ہے پابندی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قربانی کے ساتھ جب کوئی بندہ قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پاک کرتا ہے تو ایک تو یقین بدلتا ہے دعوت سے اور ایک ماحول بدلتا ہے ماحول جو بدلے گا وہ دعوت سے بدلے گا عبادت سے نہیں بدلے گا اور ماحول آدمی کے لئے بڑا مدد گا رہے ہیں جیسے رمضان کا ماحول تھا چھوٹے بچے بھی گھروں پر امی مجھے اٹھانا روزہ رکھوں گا چاہے دو پیر ہوتے ہوتے پانی پی لے ایک ماحول کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو مشکل تھا وہ چاہے باتھروم میں جائیں کہ لیٹن میں جائیں روزہ توڑنے کے لئے بات گھر میں بھی روزہ نہیں توڑ سکتے یہ سب روزہ دار ہے ماحول تھا اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی رمضان کا روزہ رہ جاتا ہے ماحول ختم ہو گیا دوسرا رمضان آتا ہے قضا نہیں ہو پا تھی ماحول ماحول بڑا بددگار ہے آدمی کو جمع دیتا ہے تیسری چیز دعوت مزاج بدلتی ہے کیا بدلتی ہیں زور سے بولو لوگ طبیعت پوچھتے ہیں محولی صاحب طبیعت ٹھیک ہے حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے بھائی صاحب طبیعت طبیعت تو آگے بیچے ہوگی مزاج پوچھنا مزاج تو نہیں بدلا جب مزاج بدل جاتا ہے جہدے چھوٹے بچے کا مزاج بدل گیا تو روٹی کی جگہ مٹی کھاتا ہے کھاتا ہے آپ کیا ارے بچے مٹی کھاتے نہیں کھاتے مزاج بدلہ ہے کھانے کیچے روٹی ہے اور کیا کھا رہا ہے مٹی تو ماں خوش ہو جاتے ہیں چلو دو روٹی بچے گی مزاج بدلہ ہے مجاز پوچھو کیا حال ہے گر میں کیا حال ہے نماز کا کیا حال ہے تعلیم کا کیا حال ہے ماں بہنوں میں شرم حیاء کا کیا حال ہے مجاز مجاز چار طرح کے ہیں کتنے طرح کے ایک مزاج ہیوانی جانور والا مجاز جو آوے کھا لو جو مینے پی لو جو مادہ مینے اسے خواہش پوری کر لو چاہے وہ اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو کتوں میں کوئی تمیز ہوتی ہے میری ماں تھی یہ میری بہن تھی حیوانی مجاز یعنی آزاد آنا مجاز کوئی پابندی نہیں اور بغیر لگام کے گھوڑے پر بیٹھو گے تو گھر پہنچائے گا کہ قبرستان پہنچائے گا لگام ہی نہیں ہے آزاد حیوانی مجاز ہے نہ کھانے میں پابندی نہ پینے میں پابندی نہ دیکھنے میں پابندی نہ شادی میں پابندی ایمان والا تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے میرے اللہ کو کیا پسند ہیں کونسا لقمہ پسند ہیں کونسی تجارت پسند ہیں کونسی شادی پسند ہیں کونسا لباس پسند ہیں کونسا چہرہ مہرہ پسند ہیں کونسے والوں کی کچنگ پسند ہیں میرے اللہ کو کیا پسند ہیں ایمان والا وہ دیکھتا ہے اور آج تو دشمن نے ایک لمزہ پکڑا دیا ہے my choice my choice تیری چوئیس میری پسند میری پسند میری پسند تیری کیا چوئیس ہے نادان تو کیا چوئیس کرے گا چھوٹا بچہ چوئیس کرتا ہے کیا وہ ماچیسوں کے ڈبیاں توڑ توڑ کر گتے جمع کرتا ہے سگرٹوں کے ڈبیاں توڑ توڑ کر گتے جمع کرتا ہے میرے پسند میرے پسند میرے پسند میرے پسند اسی پر روتا ہے تکچیہ کی نیشے رکھتا ہے صبح اڑتے ہیں امی پسند یہ چوئیس ہے اس کی یہ چوئیس ہے اس کی اللہ نے کہا او ایمان والو دائیں بائیں نہ دیکھو ادھر ادھر نہ جاکو میں نے تمہارے لئے اسلام کو چوئیس کیا ہے کس نے چوئیس کیا ہے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور جتنا تعلق ہوتا ہے جیسے کوئی فروٹ والا ہے تعلق والے کو گلہ سڑا نہیں دے گا اچھا دے گا اور وہ خود کہے گا مول صاحب یہ لے جاؤ بہت پپیتا مٹھا اچھا دے گا تعلق ہے وہ دوسروں کو ٹرکا دے گا چھانڑ کر دے گا دوسروں کو چھانڑنے نہیں دے گا اچھا تربوس دے گا کہ مول صاحب بڑی ساجمت دیکھو یہ لے جاؤ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو چھانڑ کر مذہبی اسلام دیا ہے کہ یہ لے لو میرے بندوں کمیاب ہو جائے گے اس لیے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر زندگی کے طور طریق میں گمی خوشی میں کمائی خرش میں کھانے پینے میں اگر تم نے اسلام کے علاوہ اور کوئی شید تلاش کی فَلَيُّقْبَلَ مِن اللہ قبول نہیں کرے گا نقصان اٹھا جاؤ گیا اس لیے لوگ دیوالہ نکالتے ہیں دیوالہ کاروبار میں دیوالہ نکالتے ہیں بھی گھما دیتے ہیں دیوالیہ نکال دیا دھندے کا قرآن کہتا ہے سب سے بڑا دیوالیہ کون سب سے بڑا دیوالیہ عمال کا جو دیوالہ نکال دے یعنی عمال تو کیے لیکن اپنی مرضی سے کیے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَامَالًا اللَّذِينَ غَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا ساری کوششیں بھی کر گئی وہ سمجھ دیتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن دیوالہ نکل گیا ہے تو ایک مجاز ہے حیوان کا پھر حیوانوں میں ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ مار کر کھا جانے کا مجاز ہوتا ہے مار کر کھا جانے کا ایک دوسرے کو بھگا دیں پھر کھا لیتے ہیں ہمدردی نہیں کتہ ایک ہے پوری مری وہی بھینس ہے لیکن دوسرے کتے کو پاس میں نہیں آنے دے گا ہمدردی نہیں ہے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ساتھ پیڑیاں کھا سکتی ہے لیکن بہین کی ہمدردی نہیں ہے ماں باپ کی ہمدردی نہیں ہے یتیموں بیواؤں کی ہمدردی نہیں ہے اور وہاں کیا معاملہ تھا سخت گرمی ہے سخت گرمی یرمک کی لڑائی سخت گرمی میں ہوئی ہے پھر عرب کی گرمی اور پھر زخم ہوا ہے زخم کے بعد پیاس اور بڑھ جاتی ہے پانی آیا کہ میں پی نہیں سکتا میرے پاس میں ایک زخمی ہے اس نے آہ ہچی ہے اس کو لے جاؤ یہ کوئی داستانے ہیں کسی نے پانی نہیں پیا سب بگر پانی کے گئے پڑھتے ہیں تو تعلیم اس لیے ہیں پڑھو پڑھاتے رہو زندگیاں کوری یہ تعلیم فضائل کی اور فضائل کی کتاب ایک ایسی زبردست اخلاص والی کتاب ہے روحانیت بھری کہ انسانوں کی زندگیوں میں تبدیل یہ آ جاتی ہے عجیب و غریب کتاب ہے لیکن پڑھنے پڑھانے تک ہے باقی زندگیوں میں کچھ نہیں ہے ایک صحابی نمات پڑھ رہے تھے اس طرح کھڑے تھے کہ پرندہ اوپر آنکے بیٹھ گیا کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے کبھی قیام ایسیٰ ہوا آپ نا چار دفعہ خو جائے انہیں تب تک قیام نہیں ہوتا ہمدردی تھی اور ہمدردی عشار کے ساتھ تھی یہ نہیں کہ بچا کھچا دیتے تھے عشار کے ساتھ یعنی اپنی ضرورت کو قربان کر کے دیتے تھے بچا ہوا کھانا ماں باپ کو دیا جائے گا عشار کے ساتھ ہمدردی تو دعوت سب سے پہلے حیوانی میجاز سے نکالے گی عبادت نہیں نکالے گی یاد رکھنا دعوت نکالے گی جارو لگا دے گی ایک میجاز ہے شیطانی میجاز شیطانی میجاز ہر اچھے کام میں روڑا ڈالنا ہر گاؤں میں دیکھو ہر کٹم میں دیکھو ہر کمیٹی میں دیکھو ہر سوسائٹی میں دیکھو اللہ معاف کرے ہماری اس محنت میں بھی دیکھو مسجد و جماعت میں بھی دیکھو کسی نے اسی بہترین رائع دی کہ کام کا فائدہ ہے لیکن نہیں اس کی نہیں چلنی چاہیے فوراں پتھل لارو رکا وڑھ ڈالو وہ کوئی ایسا سوسائے چھوڑو کہ جس کے وہ ساتھیوں کا ذہن وہاں سے ہٹ جائے نہ کرنا نہ کرنے دینا نہ چلنا نہ چلنے دینا شیطانی مجاز ہے لیکن اخلاص کے ساتھ آدمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانی مجاز سے بھی نکل دیتا ہے اب ایک مجاز ہے اسلامی اسلامی مجاز اسلامی مجاز کیا ہے اسلامی مجاز اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا مالک آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ کو آگ میں ڈال دوں ابراہیم علیہ السلام نے ڈال دیا آپ یہ چاہتے ہیں چھوٹے اسماعیل اور حاجرہ کو جنگل میں ڈال دوں ڈال دیا آپ یہ چاہتے ہیں بچے کے گلے پہ چھوڑی چلا دوں چلا دی میرے معبود آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ ہے اسلامی مجاز نہ جان کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ نہ بیوی کی پرواہ یہ اسلامی مجاز ہے دعوت اسلامی مجاز پیدا کرتی ہے پورے معاشرے میں شادی کے طور طریقہ الگ ہے لیکن چونکہ اس کا مجاز اسلامی ہے کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو کوئی آئے نہ آئے مجھے تو اپنی بیٹی اور بچی کی شادی اسلامی طریقے پر کرنی ہے خلاص پورا بازار جھوڑ سے بھرا ہوا ہے سوس سے بھرا ہوا ہے کم پناپنے کم تولنے سے بھرا ہوا ہے لیکن ایمان والا جب اسلامی مجاز پر آتا ہے تو اگر عیبدار چیز ہے تو بتلا دے گا بھئی اس میں عیب ہے تھوڑی کھامی ہیں اس لئے اس کی قیمت اتنی کم ہیں مرضی چاہے لے جاؤ مرضی چاہے مت لے جاؤ ظاہر کر دے گا یہ نہیں کہ لاؤ لپٹ لے کے وہ تو تم کو دیکھ کر لے جانا چاہیے نا اور پھر ایمان والا اپنی بیل کے نیشے لکھتا ہے لکھتا ہے وے چلو مال پانچھو لیوامو آوشے نہیں اسلامی مجاز کیا ہے کوئی مال لے کے واپس آئے خوشی سے لے لو اقالہ اقالہ اس کو کہتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دکان کھولی کوئی گہاک آوے ہی نہیں ایک دوائی گہاک آیا مال لے گیا دوسری دن آکے واپس کر گیا تو دوسری دن دن دکان بند کر دی تو لوگ سمجھے یار اس طرح لوگ مال واپس لے جائیں گے دے جائیں گے تو کیا کمائیں گے کہا کیوں بند کر دیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا میں نے تو یہ سنا تھا کوئی تاجیر کسی کو مال بیچے اور وہ مال واپس لے کر آئے اور خوشی سے لے لے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے تو میری تو مغفرت ہو گئی میں نے تو اسی مقصد سے دکان کھولا تھا آج تو مسلمان کے بھیل پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے کوئی واپس لے کر آئے دیکھو کیا لکھائے تو لوگوں کے اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا کوئی حرج نہیں لاؤ کوئی حرج نہیں اسلامی مجاز اور جب مجاز ایک قسم کا بن جاتا ہے نا مجاز کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے آدمی کے بدن میں آگ لب جاتی ہے تن بدن میں یہ کیا ہوا مجھ سے یہ مجھ سے کیا ہو گیا بہت سے لوگ آئیسے ہیں جو کم میرچے والا سالن کھاتے ہیں اور بہت سے آئیسے ہیں تیز سالنیں اوپر سے ہری میرچے کھاتے ہیں اور بہت سے آئیسے ہیں کہ تری بلکل نہیں چاہیے اور بہت سے آئیسے ہیں پالمپوروالے کے دو دو انگل کی تری کھاتے ہیں بغیر طریقہ سالن دو کہ ننگا سالن ہے ننگا ننگا سالن مجاز ہے اب میرچے نہ کھانے والے کو میرچے کھلا دو تو دعائی دے گا آپ کو اور میرچے کھانے والے کو بیمار کا کھانا دے دو میجاز ہے میجاز کے خلاف کوئی چیز آگئی ہاتھ میں پریشان ہو جائے گا اسلامی میجاز اگر اس کے خلاف بشری تقادے سے ماحول کے دباؤ سے اگر کچھ ہو گیا تو اندر سے پریشان ہو جائے کہ مجھ سے کیا ہوا یہ دعوت پہلے ہیوانی میجاز سے نکالے گی شیطانی میجاز سے نکالے گی اسلامی میجاز پیدا کرے گی اسلامی میجاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبی کو تھوڑا چوڑا کرنا تھا تن پڑ رہی تھی لیکن بش میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان پڑھتا تھا اس کو لیے بغیر مججد چوڑی نہیں ہو سکتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے کہا بس آپ کو معلوم ہے جگہ تنگ پڑھ رہے کہاں معلوم ہے تو یہ مکان بیش دو کہ بیشنا نہیں ہے اس کے بدلے میں دوسرا مکان لے لو کہ تبدل بھی نہیں کرنا ہے اللہ کے واسے دے دو کہ اللہ کے واسے بھی نہیں دینا اب کیا کرنا یار نہ بدلے میں لینے کے لیے تیار نہ نللہ دینے کے لیے تیار نہ بیشنے کے لیے تیار تنگی ہے مسلمانوں کو آج کے معاشرے میں عیسیٰ کچھ ہو تو سب لانتن کرے گے سمجھتا ہاتھ نہیں ہے اللہ کے گھر کے لیے چاہیے سمجھتا ہاتھ نہیں ہے تو سمجھنا پہلے کہ کسی کا مال زبردستی نہیں لیا جائے گا شریعت شریعت ہے اس کو اختیار ہے اب بس کیا کریں گے اب تیسرے آدمی کو فیصل بناوے کہ بناو تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ ان کو فیصل بنایا حضرت عمر نے کہا عبی مسجد نبی کو تو توسیز ضرورت ہے اب بس مکان نہیں دیتے میں زبردستی لے سکتا ہوں خلیفہ ہوں کہا کہ ہم نہیں لے سکتے اچھا ٹھیک ہے فیصلہ تمہارا سر آنکھوں پر لیکن یہ فیصلہ قرآن سے کیا کہ حدیث سے کیا ہاں ہاں نہیں بتاؤ کہاں سے ایمان والا تحقیق کرے گا کہاں حدیث سے کیا تو حضرت عباس نے کہا اچھے کہ نہیں لوں گا اب حضرت عباس نے کہا عمر یہ مکان میں نے اللہ کے لئے دے دیا تو پہلے کیوں نہیں دیا تو حضرت عباس نے کہا عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم اسلام پر کتنا چلتے ہو تم اسلام پر کتنا چلتے ہو میں نے اللہ کے لئے دے دیا یہ ہے اسلامی مجاز پھر دعوت ایمانی مجاز پیدا کرتے ہیں ایمانی مجاز ایمانی مجاز کیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ کہ ہمیشہ اپنی آخرت دنیا جائے ساتھ مار جائے نفع ہو نقصان ہو زلت ہو عزت ہو کام بنے بگڑے لیکن آخرت کو دھکا نہیں لگنا چاہیے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ یہ دعوت ہے چلتا رہے چلتا رہے جیسے ٹیلی فون یہ موبائل کی چارجنگ ہوتی ہے نا بولو نا اب چارجنگ میں لگایا ایک پوائنٹ دو پوائنٹ تین پوائنٹ پوائنٹ بڑھتا رہتا ہے نا اوہ فرشتو پوائنٹ بڑھتا رہتا ہے نا یہ ہے یہ دعوت کا کام چارجنگ کرتا ہے پوائنٹ بڑھتا رہتا ہے لیکن بات دفعہ وہ کیا ہوتا ہے شورٹ شرکٹ کیا کہتے بھئی مجھے نہیں آتا ہاں ہو نا اگر یہ ہو گیا تو اندھیرہ چارجنگ چل رہی تھی